بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام جیلم کی تحصیل پندادر خان کے ایک گاؤں جلال پور شریف میں عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ایک غریب شیعہ مومن اپنے اس گاؤں میں اپنے گھر کی چھت پہ اپنے گھر کی چھت پہ کسی کی چھت پہ دوسرے کی چھت پہ نہیں اپنے گھر کی چھت پہ علم نصب کر رہا ہے اور پھر اپنے چار دیواری کے اندر دعا خیر و برکت کی دعا کروا رہا ہے اور کیا کیا گاؤں والوں نے ان کی اکل آپ دیکھیں کہ اس غریب ہے نا غریب ہے اس پر اس غریب مومن شیعہ پر ایف آئی آر کر دی اسے بلیک میل کرنے لگے اور اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بچارہ نہ صرف اس نے ان کے ساتھ یہ معایدہ کیا ان کے ساتھ دستخط کیے کہ میں آئندہ علم بھی اتار لیا علم بھی اتار لیا اور یہ معایدہ لکھا کہ آئندہ کے بعد میں علم بھی نہیں لگاؤں گا اپنے گھر کی چار دیواری میں مجلس بھی نہیں کرواؤں گا اور میرا بیٹا بھی یہاں بیٹا اور یہ دونوں گاؤں میں مجلس اپنے گھر میں نہیں کریں گے یہ سے کہتے ہیں جنگل کا قانون اس سے کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بینس یعنی اگر انڈیا میں ہندو مسلمانوں پر انتہا پسند ہندو ظلم کریں کس لیے کہ انہوں نے گائے کا گوشت قربانی دی ہے یا گوشت کھایا ہے اور وہ انہیں ماریں تو ہم کہیں گے وہ انتہا پسند ہندو ہیں وہ ظالم ہیں انہوں نے ظلم کیا اور یہاں پہ اگر ایک غریب کے ساتھ اپنے پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے لیکن یہاں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اخلاق کا مجسمہ بن گئے تھے عرب والوں نے کتنا میرے نبی کے ساتھ بد سلوکیاں کی میرے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بعد نبوت کے دروادے بند ہیں انہوں نے اپنا ایسا اخلاق پیار محبت ان کے درمیان پیش کیا کہ وہ اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے اور یہاں وہ انتہا پسند ہندووں کی صیرت پہ عمل کر رہے ہیں انتہا پسند ہندووں کی صیرت پہ عمل کر رہے ہیں میرے نبی خاتم النبیین کی صیرت پہ عمل نہیں کر رہے اگر وہ تمہاری نظر میں غلط ہے اپنا اخلاق پیار ایسا پیش کرو لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ ایک مولوی ممبر پہ ایسی بکواس کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پاکستان میں بیٹھ کے بہت بڑے مجمع کے سامنے میرے نبی سے ایسی غلیز باتیں منصوب کرتا ہے کہ سن کے جس سے شرم آتی ہے سر جھک جاتا ہے اور نیچے سے وہ مجمع کہاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں وہ میرے نبی سے توہین میں اس جملے منصوب کر رہا ہے گالیاں بک رہا ہے اور یہاں سے سبحان اللہ میرے دوستوں سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے اپنا اخلاق پیار دین اسلام سلامتی کا دین ہے ہر طرف سلامتی سلامتی ہو اخلاق پیار محبت دوسروں کے ساتھ ایسا کرو کہ وہ مجبور ہو جائے تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر اگر وہ تمہاری نظر میں غلط ہو تمہاری نظر میں غلط ہے تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اسے متاثر کرو تاکہ وہ اس طرح یہ چودہ اگست ہم مناتے ہیں چودہ اگست ازادی کا دن ازادی کا دن مناتے ہیں یہ ازادی ہے کہ وہ کام جو ہندوستان میں ہونے تھے وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں اس لیے میرے دوستو کسی بھی دوسرے مذہب مکتب کو یہ اجازت نہیں ہے پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے اپنی چار دیواری میں اپنے گھر میں وہ عمل کرو اور تمہیں اس بات سے تکلیف ہو جاتی ہے ہم گاؤں والوں کو تکلیف ہوئی کہ اس نے علم لگایا تمہیں یہ تکلیف نہیں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو دکھاؤ یہ تکلیف نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے